بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جناب آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈی آر زیڈ ایچ ملک اپنے چینل پر آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو جناب ایک چائے کے نسخے پر ہے جو کہ آپ کے بدن کو طاقت بھی دے گی اور مردانہ طاقت بھی دے گی اس چائے کو صرف مرد حضرات ہی یوز کریں ہاں شگر کے مریضوں کے لیے بھی ان اس کا بہت ہی بہترین کارامد اور مجرب ہے اس سے پہلے کہ اپنی ویڈیو کو شروع کروں ایک ریوکیسٹ جو ہمیشہ سے کرتایا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے ریٹ کر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اگر ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تو آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی اور ایک ریوکیسٹ اور کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے آپ کے دوست ایب آپ کے پاس یہ ویڈیو جائے اور وہ سنیں اور وہ اس سے فیدہ اٹھائے جس کو حقیقت میں اس کی ضرورت ہو اور کیا پتہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے اور آپ کے لئے سکی جاریہ بن جائے اللہ پار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اطاف فرمائے آمین سم آمین آتے ہیں جناب اپنے ویڈیو کی طرف جو کہ چائے کا نسخہ ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ترین ہے یہ نسخہ مجھے ایک بہت ہی پرانے رسالے مانامہ تجارت سے ملا تھا جو کہ 1919 میں پبلش ہوا تھا مجھے پرانے نسخوں پہ یقین اس لیے ہے کہ اس وقت جھوٹ کی ریشو بہت زیادہ کم تھی اور نسخہ جات انسانی بقا کے لیے یا نیکی کرنے کی غرض سے شائع کیا جاتے تھے اور وہ 100% بلکہ 200% کام کرتے تھے آپ نے یہ نسخہ اس طرح یوز کرنا ہے کہ آپ نے آم چائے بنا لینی ہے اس میں جتنی آپتی ڈالتے ہیں اتنا ہی ہم وزن دارچینی کا سفوف شامل کرنا ہے باقی طریقہ عام چائے کی طرح ہے چائے کو تیار کر لیں جب چائے تیار ہو جائے تو اسے آپ کپ میں ڈال کر نیم گرم حالت میں اس میں ہومیوپیتھک کی تین میڈیسن اشاگندہ کیو جنسنگ کیو اور ایوینس ٹیوہ کیو یعنی ہر میڈیسن کے 15 سے 20 ڈرافز اس چائے میں ڈال لیں تمام ڈرافز چائے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں کوشش کریں کہ اگر چائے بغیر چینی کے ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے گوڑ یا شکر کا کم مقدار میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی گوڑ یا شکر آپ کم مقدار میں یوز کریں چینی کا استعمال اس چائے میں نہ کریں تو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آئیں گے بس اس گرم گرم چائے کو نوش کریں تھنڈی چائے نہیں پینی ہے دن میں تین بار آپ یہ چائے پی سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پینی ہے اگر آپ کے خون میں ہدت ہے یعنی آپ کے خون میں گرمائش ہے تو اس چائے میں دودھ کی مقدار کو زیادہ کر لیں بہترین زائقہ ہے اس کا اور میری بڑی ازمودہ ترین چائے ہے یہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں اس کے بیسٹ ریزلٹ ہیں آخر میں ایک بار پھر اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ یہ آپ کے بدن کو طاقت دیتی ہے اور آپ کی مردانہ قوت میں اضافہ کرتی ہے شگر کے مریضوں ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص میری دعائیں اور میری نیک منائیں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اور میرے تمام سبسکرائبرز کو ایمان کی سلامتی صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ